دوستو سوقت ہے آپ سبی کا The DC Mind کی کارڈ نئے ویڈیو میں ہے تو فرنس آج کس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کچھ الیکٹرونکس کمپوننٹس کی انبوکسنگ حالانکہ دوستو یہ جو سامان ہے وہ میرے پاس کافی پہلے ڈیلیور ہو چکا ہے یعنی دو تین ہفتے پہلے اور اس کی جو انبوکسنگ ویڈیو ہے وہ کافی لیٹ ہو گئی ہے تو اگر آپ بھی ایسے ہی الیکٹرونکس کے کمپوننٹ خریدنا چاہتے ہیں آن لائن تو یہ ویڈیو ایک بار ضرور دیکھ لیں تو چلیے دوستو ان کے انبوکسنگ شروع کرتے ہیں سستہ ٹیکنیکل گروہ جی بن کے تو چلیے ان سب کو پہلے میں ٹیبل سے ہٹا لیتا ہوں کیونکہ دوستو یہ کافی سارے سامان ہیں اور ہم ایک ایک کر کے ان کی انبوکسنگ کریں گے تو سب سے پہلے میں انہیں سائیڈ کر دیتا ہوں تو یہ ہے ہمارا پہلا پیکٹ جس کے ہم انبوکسنگ کریں گے اور دوستو اس کی انبوکسنگ میں نے پہلے ہی کر لی ہے مطلب آج کل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سابنوں وغیرہ کچھ ڈال کے دے دیتے ہیں تو میں نے کیش آن ڈیلیوری سے آرڈر کی تھی اس لیے میں نے ایک بار سب کو چیک کر لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایڈاپٹر ہے ابھی دوستو یہ کس چیز کا ایڈاپٹر ہے یہ آپ کو آگے پتہ چل جائے گا جب میں ایک اور کمپوننٹ کی انبوکسنگ کروں گا اور دوستو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اسے میں نے کہاں سے خریدے آپ پیکٹ کو دیکھ کر ہی پتہ لگا سکتے ہیں اسے میں نے امیزون سے خریدا ہوا ہے تو یہ ہے دوستو ہمارا دوسرا پیکٹ تو چلیئے اسے بھی باہر نکالتے ہیں اور اسے میں نے پہلے سے ایک بار چیک کر لیا ہوا ہے اور یہ اس کا بل وغیرہ ہے اور دیکھئے کچھ اس طرح اس کا ڈبا ہے تو چلیئے اسے اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈبے کے اندر دو جوائسٹک موڈیول ہیں اور دوستو ان سب ہوئی کمپونینٹ کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو وہاں سے آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں اور دوستو اس جوائسٹک موڈیول سے آگے آنے والا جو پروجیکٹ ہے آپ اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں تو اگر آپ نے اندازہ لگا لیا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے ایک جوائسٹک موڈیول ہے اور یہ جو دوسرا پنی ہے اس میں بھی سیم چیز ہے تو چلیے دوستو فٹا فٹ سے انبوکس کر لیتے ہیں ہمارے تیسرے پیکٹ کو تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں دو ڈبے ہیں اور چلیے اسے کھول کے دیکھتے ہیں تو دیکھئے دونوں ڈبوں میں سیم ہی پروڈکٹ ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ایک نرف موڈیول ہے اور اس کے بھی میں نے دو پیسے سمگائے ہوئے ہیں دوستو یہ ایک ٹرانس ریسیور ہے مطلب یہ ٹرانس میٹر اور ریسیور دونوں کا کام کر سکتا ہے اور یہ اس کا انٹینہ ہے دیکھئے کچھ اس طرح سے اس میں لگ جائے گا اور اس پیکٹ میں بھی سیم چیز ہے تو دیکھئے اس طرح سے یہ لگ جائے گا اب دوستو یہ جو ایڈاپٹر ہے جس کو میں نے سب سے پہلے انبوکس کیا تھا یہ ایڈاپٹر اسی نرف موڈیول کے لیے ہے دیکھئے اس میں یہ کچھ اس طرح سے لگتا ہے کیونکہ دوستو ہمیں جو نرف موڈیول ہے اس میں 3.3 وولٹ کا سمودھ کرنٹ دینا ہوتا ہے تو یہ ایڈاپٹر جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے تو یہ ہے ہمارا چانتھا پیکٹ اور یہ بھائی اتنا بڑا ہے کیمرے میں ہی نہیں آرہا تو چلیے اس کا جو پروڈکٹ ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو اس ڈبے کے اندر ہے پروپلر اور دوستو یہ پروپیلر میں نے 180 موٹر کے لیے مانگایا ہوا تھا اور اس کی جو انباکسنگ ویڈیو ہے اور اس کی جو تھرش چیک والی ویڈیو ہے وہ میں نے پہلے ہی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں نے اسے اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ بھی انہیں کے ساتھ آیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو چلیے میں اسے یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے باکس ہیں ان کو اب دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آرڈونو نینو ہے اور یہ کافی چھوٹا ہے آرڈونو یونو سے اور اس کے یہ پولیتھن میں اس کے جو ہیڈر پینس دیئے ہوتے ہیں وہ دیئے ہیں اور اس کے بھی میں نے دو پیس آرڈر کیے تھے تو اس میں بھی سیم چیز ہے یہ بھی آرڈونو نینو ہی ہے اور پولیتھن کے اندر اس کے ہیڈر پینس دیئے ہوئے ہیں تو چلیے اب ہم انباکس کرتے ہیں ہمارے اگلے پیکٹ کو تو فرنٹس یہ جو پیکٹ ہے یہ میرے پاس لگ بھگ ایک مہینے سے پڑا ہوا ہے اور اس کا میں نے پوچٹ بھی ڈالا تھا کمیونٹی ٹیب میں تو یہ نیوڈی میں میکنٹ ہے اور کافی لوگ پہنچتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہاں سے خریدتے ہو نیوڈی میں جو میکنٹ ہے تو اسے میں نے اس بار فلپ کارڈ سے خریدہ ہوئے ہیں میں نے صرف دو ہی بار خریدہ ہے اس بار میں نے فلپ کارڈ سے خریدہ ہے تو آپ کو نورملی ریکٹینگولر شیپ نیوڈی میں میکنٹ کر کے سرچ کرنا ہے اور کافی سارے آپ کو مل جائیں گے تو فائنلی دوستو یہ جو پیکٹ ہے وہ ہمارا لاشٹ پیکٹ ہے تو چلیئے اسے بھی انبوکس کر لیتے ہیں وہ ایسے انبوکس کیا ہوا ہی ہے تو چلیئے اسے باہر نکالتے ہیں تو اس میں سے ہم کو مل جاتے ہیں کچھ ہیڈر پینس یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اور یہ پانچ ہم کو اس میں فی میل ہیڈر پینس ملتے ہیں پانچ مل ہیڈر پینس مل جاتے ہیں اور جو مین چیز ہے اس کے اندر وہ ہے پی سی بی بورڈ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ پانچ پی سی بی بورڈ ہم کو اس میں مل جاتے ہیں تو یہ ایک کامبو پیک ہے ہیڈر پینس اور یہ اس پی سی بی کا اور اس کے اگر کوالٹی کے بات کریں تو بھائی ٹھیک تھاک ہے اتنا زیادہ مطلب ہارڈ نہیں ہے یہ بچ ٹھیک تھاک ہے آپ کے نورمل مطلب پروجیکٹ وغیرہ ہے وہ ہو جائے گا ڈائیمنشن دوستوں اس پی سی بی کا دس سنٹی میٹر بائی ساڑھے سات سنٹی میٹر کا ہے تو دوستوں اگر آپ کو بھی یہ سارے کمپو ننٹس وغیرہ خریدنے ہیں الیکٹرونکس کے تو پہلے آپ اپنے ایریا کے جو آف لائن مارکٹ ہے آف لائن دکان ہے اس میں آپ پتہ کر لیجئے اگر نہیں ملتے ہیں تو آپ ان کو آن لائن خرید سکتے ہیں ان سب کا لنک جو ہے وہ میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے تو دوستوں ان سارے الیکٹرونکس کمپو ننٹس کا ہم آگے کیا بنانے والے ہیں وہ آپ گیس کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز یہ سے لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنی دوستوں کے ساتھ اور اگر نئے ہو چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لینا اور ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہے اور سیکھتے رہیے گوڈ بائی